مدسرہ اتھر سے خبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے آپریشن سویف ریٹارٹ کے تین سال مکمل ہونے کے موقع پر اس پختہ اور غیر متزلزل عظم کا یادہ کیا ہے کہ ملک اور قوم کی سلامتی یقینی بنائی جائے گی وزیراعظم نے دہشتگردی کے خلاف کامیابی کے حصول اور ملک کے ہر بچے کا مستقبل محفوظ بنانے کے لیے مسلح فواج کو سرہا ہے وزیراعظم نے آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم کی پاکستان آمد کو ملک میں بین الاقوامی کرکٹ کی مکمل بحالی کا دن قرار دیا ہے پاکستان نے ترقی پذیر ملکوں کے گروپ ستتر کے چیئرمین کی حیثیت سے مطالبہ کیا کہ دنیا بھر سے کرونا وائرس کی وبا کے خاتمی کے لیے ویکسین کی مساوی تقسیم یقینی بنائی جائے اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کا اجلاس آج ہو رہا ہے جس میں یوکرین کے تنازے پر جنرل اسیمبلی کا خصوصی اجلاس بلائی جانے سے متعلق ایک قرارتات پر رائے شماری کی جائے گی پاکستان سوپر لیگ کے ساتھویں ایڈیشن کا فائنل آج شام لاہور میں ملتان سلطانز اور لاہور کلندرز کے درمیان کھیلا جائے گا خبرین تفصیل سے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اپنے قوم اور ملک کی سلامتی کے لیے ہمارا عظم نہائیت پختہ اور غیر متزلزل ہے آپریشن سویفٹ ریٹارٹ کے تین سال مکمل ہونے کے موقع پر آجائک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے تنازیات کے حل پر یقین رکھنے کو کمزوری کی علامت نہیں سمجھا جانا چاہیے وزیراعظم نے کہا کہ ستائیس حروری دوہزار انیس کو جب بھارت نے ہم پر حملہ کرنے کا راستہ چنا تو ہم نے دکھا دیا کہ ہماری مسلح فاج قوم کے ساتھ مل کر عسکری جارہیت کا جواب دیں گی اور ہر سطح پر کامیاب ہوں گی وزیر خارجہ شام احمد قریشی نے آپریشن سویفٹ ریٹارٹ کے تین سال مکمل ہونے کے موقع پر اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ قوم کسی بھی جارہیت کا مو توڑ جواب دینے کیلئے متحد اور تیار ہے وزیر خارجہ نے دہشتگردی کے خلاف کامیابی کے حصول اور ملک کے ہر بچے کا مستقبل محفوظ بنانے پر مسلح فاج قسر رہا انہوں نے کہا کہ بھارت کے وزیراعظم نرندر مودی کی حکومت کا دوہرہ میار دنیا کے سامنے بے نقاب ہو گیا ہے ادھر دفتر خارجہ کے ترجمان ناسیم افتخار احمد نے آپریشن سویفٹ ریٹارٹ کے تین سال مکمل ہونے کے موقع پر ایک بیان میں پاکستان کے اس عظم کا یادہ کیا کہ ملک کی خودمختاری اور علاقہی سالمیت کا ہر قیمت پر دفاع کیا جائے گا ترجمان نے کہا کہ پاکستان علاقہی امن و استحکام کا حامی ہے تاہم اس کے ساتھ ہی وہ پختہ عظم اور اپنے دفاع کی صلاحیت کے ساتھ امن کا خانہ ہے انہوں نے کہا کہ بھارت نے 26 فروری 2019 کو اقوام متحدہ کے منشور اور بین الاقوامی قانون کی سریحن نفی کرتے ہوئے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی اور پاکستانی سرزمین کے اندر فضائی حملے کیے انہوں نے کہا کہ پاکستان کی خودمختاری پر بزدلانہ حملے کو ہماری بہادر مسلح فاج کی جانب سے چابک دستی سے ناکام بنا دیا گیا ترجمان نے کہا کہ 27 فروری 2019 کو ایک بار پھر دو بھارتی تیاریں پاکستانی حدود میں داخل ہوئے ان دو تیاروں کو پاک فضائیہ نے مار گرائیا گرائے جانے والے تیاروں میں سے ایک کے پکڑے جانے والے پائلٹ کو بعد میں خیر سگالی کے جذبے کے طور پر بھارت واپس بھیج دیا گیا انہوں نے کہا کہ 27 فروری کے دن سے بھارت کو یہ سبق ملتا ہے کہ اس کی کسی بھی فوجی مہم جوئی اور جنگی جنون کا بھرپور جواب دیا جائے گا پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل بابر افتخار نے آپریشن سویف ریٹار کے تین سال مکمل ہونے کے موقع پر اپنے ٹویٹ میں کہا کہ صرف ہتھیار یا تعداد نہیں بلکہ قوم کا عظم اور مسلح فوج کی آپریشنل تیاری مشکل وقت میں کامیابی کا تائین کرتی ہے انہوں نے کہا کہ پاک فضائیہ کا بھارت کے جنگی تیاریں مار گرانا پاک بہریہ کا سمندر میں بھارتی عبدوز کا سراخ لگانا پاک فوج کی طرف سے کنٹرول لائن پر شاندار رد عمل کا مظاہرہ یہ سب مادر وطن کے دفاع کے لیے پاکستان کی مسلح فاج کی پیشہ ورانہ مہارت اور عظم کا مظہر ہے اطلاعات و نشریات کے وزیر شہدری فواد حسین نے کہا ہے کہ آج پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ کی مکمل بحالی کا دن ہے آج ایک ویڈیو پیغام میں انہوں نے کہا کہ آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم 23 سال کے بعد پاکستان آئی ہے انہوں نے کہا کہ یہ پہلا موقع ہے کہ پاکستان سپر لیگ مکمل طور پر ملک میں منعقد کی گئی آپریشن سیفٹ ریٹارٹ کے تین سال مکمل ہونے کے موقع پر انہوں نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان کے قیادت میں پاکستان کی مسلح فاج نے بھارتی جارہیت کا بھرپور جواب دیا یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں انسانی حقوق کے بارے میں یورپی یونین کے خصوصی نمائندے ایمون گل مور کی زیر قیادہ یورپی یونین کے پانچ رکنی وفد نے آج لاہور میں پنجاب کے گورنر چودری محمد سرور سے ملاقات کی وفد نے جس میں پاکستان میں یورپی یونین کی سفیر انڈرولا کے منارہ بھی شامل تھی پاکستان کے جی ایس پی پلس ٹیڈس میں توسیق کے لیے اپنی حمایت کا یقین دلائیا اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے یورپی یونین کے خصوصی نمائندے نے انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے کیے گئے اقدامات پر اعتماد کا اظہار کیا گورنر پنجاب نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ یورپی یونین پاکستان کا اہم تجارتی شراکتدار ہے اور جی ایس پی پلس ٹیڈس ہماری معیشت میں قلیدی کردار ادا کرتا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں عقلیتوں کے حقوق کا تحفظ اور ہر سطح پر انسانی حقوق کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے پاکستان نے ترقی پذیر ملکوں کے گروپ ستتر کے چیئرمین کی حیثیت سے مطالبہ کیا ہے کہ دنیا بھر سے کرونا وائرس کی وبا کے خاتمی کے لیے ویکسین کی مساوی تقسیم یقینی بنائی جائے ان خیالات کا اظہار اقوام متحدہ میں پاکستان کے نائب مستقل مندوب محمد عامر خان نے جنرل اسیمبلی کے صدر عبداللہ شاہد کے ذریع صدارت تعلیٰ سطح کی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئی کیا جس کا موضوع تھا دنیا بھر میں جقسان ویکسینیشن کے لیے متحرک اقدامات انہوں نے کہا کہ ویکسین کی محفوظ موثر منصفان اور کم قیمت پر عالمگی رسائی کرونا وائرس کی وبا کے خاتمیں معاشی بحالی کے لیے معاونت اور پائیدار ترقیاتی اہداف کی جانب پیش رفت کا انتہائی موثر طریقہ ہے بھارت کے غیر قانونی زر قبضہ جمعہ کشمیر میں دی پیپلز آلائنس فور گپکار ڈیکلریشن نے ایک وائٹ پیپر جاری کیا ہے جس میں جمعہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے نتائج سے مطالق بھارتی اور جنتہ پارٹی کے دعوے مسترد کر دیئے ہیں دی پیپلز آلائنس فور گپکار ڈیکلریشن سیاسی جماعتوں کا ایک گروپ ہے جو مقبوضہ وادی کی پانچ اگز دو ہزار انیس سے پہلے کی حیثیت کی بحالی کے لیے جدوجہد کر رہا ہے سیرینگر میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے آلائنس کے ترجمان مائیچری گامی نے کہا کہ وائٹ پیپر میں ان شکوک و شبہات کی وضاحت کی گئی ہے کہ کیا آرٹیکل تین سو ستر کو واپس لیا جا سکتا ہے اور کیا آرٹیکل پین تیس اے کو منصوح کیا جا سکتا ہے انہوں نے بھارتی یا جنتہ پارٹی کی حکومت کے جانب سے مقبوضہ وادی میں ملازمتوں کی فراہمی سرمایہ کاری اور ترقی کے دعوے کو بھی چیلنج کیا اور مطالبہ کیا کہ وہ اپنے دعوے ثابت کرنے کے لیے اپنا وائٹ پیپر جاری کرے یوکرین میں پاکستان کے سفیر میجر جنرل ریٹائیڈ نوئل اسرائیل کھوکر نے کہا ہے کہ پاکستانی سفارت کھانا جنگ سے متاثرہ ملک سے پاکستانیوں کے فوری انخلاق کیلئے اقدامات کر رہا ہے ریڈیو پاکستان سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے امید ظاہر کی کہ انخلاق کا عمل ایک دو دن میں مکمل ہو جائے گا پاکستانی سفیر نے کہا کہ ملک میں نافذ کرفیو مشکلات کا سبب بن رہا ہے اور بڑی تعداد میں لوگ سرحدی علاقوں میں جمع ہیں انہوں نے پھنسے ہوئے پاکستانیوں سے کہا کہ وہ قانون کا احترام کریں اور اپنی باری کا انتظار کریں اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل کا اجلاس آج ہوگا جس میں یوکرین پر روس کے حملے کے معاملے پر جنرل اسمبلی کا خصوصی اجلاس طلب کرنے کی ایک قراردات کے بارے میں رائے شماری کی جائے گی اجلاس پلانے کی درخواست امریکہ اور البانیا نے کی ہے ادھر لاکھوں عام شہری یوکرین چھوڑ کر پولینڈ میں داخل ہو رہے ہیں شمالی کوریا نے ایک ماہ کے وقفے کے بعد آج ایک بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے جنوبی کوریا کی فوج نے کہا ہے کہ اس نے ایک بیلسٹک میزائل کا پتہ چلایا ہے جو پیاؤنگ یونگ سے جاپان کے سمندر کی طرف داغا گیا یہ جدید میزائل تقریباً چھ سو بیس کلومیٹر کی بلندی تک پرواز کرتے ہوئے تین سو کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے پاکستان سوپر لیگ کے ساتھویں ایڈیشن کا فائنل ملتان سلطانز اور لاہور کلندرز کے درمیان آج شام لاہور میں کھیڑا جائے گا میں شام ساڑھے سات بجے شروع ہوگا توقع ہے کہ وزیراعظم عمران خان اس موقع پر مہمانے خصوصی ہوں گے موسم محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق آئندہ بارہ گھنٹوں کے دوران ملک بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر سرد اور خوشک رہے گا جبکہ بالائی ازلا میں مطلع جزوی طور پر اب رالود رہے گا تاہم شمال مشرق بلوچستان میں کہیں کہیں رات کے عوقات میں گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت اسلام آباد 20، لاہور 21، کراچی 29، پشاور 20، کوئٹہ 17، گلگت 15، مری 10 اور مظفر آباد 19 ڈگری سینٹی گریڈ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمع کشمیر میں سیری نگر، انتناک، شپیان، پلواما اور بارہ مولا میں موسم سرد اور مطلع جزوی طور پر اب رالود رہے گا لہے میں شدی سرد اور مطلع جزوی اب رالود جبکہ جمعوں میں موسم سرد اور خوشک رہنے کا امکان ہے آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت، سیری نگر، پلواما، بارہ مولا میں 6 ڈگری سینٹی گریڈ جمعوں 20، لاہ منفی 6، شپیان چار اور انتناک میں 7 ڈگری سینٹی گریڈ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر پرہی راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاک